بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیچنوی دالی رسول میں خوش آمدید آج ہم بنائیں گے بسکٹ بہتی زبردست کیوکیز اگر آپ پر فیکٹ ریسی پی جاتے ہیں تو ویڈیو پوری دیکھنا اور میرے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیوز کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن لازمی دوبارہ کریں اور ہمیں جو جو چیزیں چاہیے وہ بہتی آسان اور سمپل سی ہیں یہ دیکھیں بہتی خستہ بنے ہیں زبردست ابھی یہ گرم ہے اس لیے تھوڑے سوفٹ ہیں جیسے یہ تھنڈے ہو جاتے ہیں تو بہترین اور کرسپی ہو جاتے ہیں ڈیڑھ کپ میں نے میدہ لیا ہے اس کو چھان لینا ہے اچھی طرح اور پاورڈر شگر یہ دو بٹا تین کپ ہے سب چیزوں کو چھان کر اکٹھا کر لینا ہے اور اچھی طرح مکس کرنا ہے ہم نے ایک چھٹکی سالٹ نمک ہے یہ بھی دو بٹا تین کپ ہے یہ جمع ہوا ہونا چاہیے بلکل میلٹ نہیں ہونا چاہیے اس کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اس میں دودھ پانی وغیرہ نہیں ایڈ کرنا گھی کے ساتھ ہی اس دو کو ہم نے بنانا ہے اچھی طرح گون لینا ہے اچھی طرح مکس کر لینا ہے پتیلے کو میں نے پریوڑھونے کے لیے رکھتیا ہے اسے بیک کرنے میں 35 منٹ تقریبا لگ جاتے ہیں 35 منٹ اور 10 منٹ پہرے پتیلہ گرم ہو جائے گا تو اب ہم اس کے بسکٹ بنائیں گے آپ یہ دیکھیں یہ میں نے سانچے میں آئی لگا کر اوپر تھوڑا سا میدہ چھڑک دیا ہے اور یہ بھی میدہ چھڑک کر ہم اس کے اوپر ڈو کو تھوڑا سا بیل لیں گے اب گھر چاہیں تو ہاتھوں بھی مدد سے یا ویسی تو ایک کٹر کے ساتھ کوئی بھی آپ ڈکن لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ کٹ لگا کر سارے ہم نے اسی طرح منا لینے ہیں یہ دیکھیں اور اگر آپ جائیں تو اوپر کوئی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں جسٹ تین چیزوں سے یہ میدہ گھی اور چینی کے ساتھ بن جاتے ہیں بہت ہی زبردست بنتے ہیں آپ بنا کر انہیں سیو کر سکتے ہیں اسی طرح ہم نے سب بنا لیے ہیں کانٹے کی طرح سے نیچے سیو الگ کر لیں گے اور جس سانچے کو ہم نے گریز کیا تھا اس میں رہ کر ہم انہیں بیگ کریں گے تیس میٹ کے لیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بیگ ہو چکے ہیں میں نے پتیلے میں کیے ہیں آپ اومن میں بھی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست اب یہ گرم ہے اس لئے یہ سوفٹ ہے اور جیسے یہ تھنڈے ہو جاتے ہیں تو یہ بہت ہی زبردست بنتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ